موسیقی گلوبل ٹرط کے معزز ناظرین السلام علیکم ایک نئی فیڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اسرائیل ایران جنگ میں ترکی کی دبنگ انٹری ایران کا بدلہ کب اور کیسے لیا جائے گا اردوان کے ایک ہی بیان سے عالمِ قفر لرز گیا خطرناک ترین ٹران ایرانی سرحدوں پر توینات کرنے کا فیصلہ نیتن شاہو کی چودراہت خطرے میں ایران نے دیکھتے ہی دیکھتے موساد کا اہم ترین اعتدار اڑا دیا جنگ کے بعدل مزید گہرے مشرق وستہ میں گھمسان کی جنگ پاکستان چین روس بھی میدان میں آگئے ویڈیو میں تفصیل سے یہ بھی بتائیں گے کہ کیا یہ حقیقی تیسری عالمی جنگ کا آغاز ہے یا پھر نیو ورلڈ آٹر کیا پاکستان ترکی ایران اسرائیل کے خلاف ایک ہو چکے ہیں مستقبل قریب میں کیا کچھ ہو سکتا ہے دوستو مشرق وستہ میں پورسرار خفیہ دورے سرگرمیوں اور تلخ بیانات میں اضافہ دیکھنے کو ملا ہے ایران کے سائزان موسن فخریزادہ کا قتل اس کا پہلا دانہ نتیجہ ثابت ہوا ہے موسن فخریزادہ کو تہران کے قریب نشانہ بنایا گیا اس سمبلے میں وہ شدید زخمی ہوئے اور اسپتال پہنچ کر دم توڑ گئے ناظرین اکرام ویڈیو کا آغاز کرنے سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں ایرانی وزیر خارجہ جواد زریف نے اس واقعے میں اسرائیل کے ملوث ہونے کی بات کی اور پاسداران انقلاب کے سربراہ میجر جنرل حسین سلامی نے یہ اعلان کیا کہ اس قتل کا بدلہ لیا جائے گا سپریم لیٹر کے دفاعی مشیر حسین نے کہا کہ ڈکٹر موسن کے قاتلوں کو چین کی نیر نہیں سونے دیں گے انسر سالہ موسن فخریزادہ ایران کے ایٹمی پرگیم کے بانی وزارت دفاع انویشن کے سربراہ اور امام حسین یونیورسٹی میں فزکس کے پروفیسر تھے دو برس قبل اسرائیلی وزیر آزم نیتن جاہو نے ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ اس کا نام یاد رکھنا سابق اسرائیلی وزیر آزم نے بھی کہا تھا کہ موسن فخریزادہ کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے اور دو ہزار دس سے دو ہزار بارہ تک ایران کے چار ایٹمی سائنسدانوں کو قتل کیا گیا جس کے بعد ایران نے موسن فخریزادہ کی شنافت کو چھپانے کا فیصلہ کیا تھا ایران کن طور پر سامنے آنے والی معلومات کے مطابق اسرائیلی انٹیلیجنس ادارے موسات نے ایرانی جوہری سائنسدان موسن فخریزادہ کے ساتھ اپنا ایک ایجنٹ لگا دیا تھا جن کے بہت قریب رہا یہ بات جمعہ روز دل عبیب میں سیکیورٹی ذرائع نے بتائی کے موسات کا یہ ایجنٹ ستائیس سال کب انیس سو تیرانوے میں فخریزادہ کے قریب آنے میں کامیاب ہو گیا تھا ایجنٹ نے مقتول سائنسدان کی آواز بھی ریکارڈ کر لی تھی جس میں وہ ایرانی اسکری جوہری منصوبے کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے اسرائیلی اخبار نے اپنی ایک ریپورٹ میں بتایا ہے کہ ایران میں جوہری تنصیبات کے خلاف حملوں میں منصوبہ بندی اور اس پر عمل درامت کا آغاز اسرائیل میں اسی دوران اسرائیل کو ایرانی جوہری سائنسدان فخریزادہ کی آواز میں ایک ویڈیو ٹیپ موصول ہوئی اور دوسری سنسنی خیز ریپورٹ نیو یارک ٹائمز نے شائع کی جس میں بتایا گیا کہ اسرائیلی فوجیں ایران پر حملے کی تیاری کر رہی ہیں اس انکشاف کے بعد خامنائی کے مشیر حسین داغوان نے کہا کہ ایران پر حملہ مقمل جنگ ہوگا افواہوں کو حقیقت میں تبدیل ہوتے کچھ ہی دن لگے لگنے والا ایک ایسا سنگین دھچکہ تھا جس کے بعد عالمی ذرائع ابلاغ نے بھی یہ اشارہ دیا کہ اب ایران کو جنگ کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا اس کے لیے اب ایران براہ راست حملہ کرے یا پروکسی کے ذریعے ایسا کروائے یہ بھی آہستہ آہستہ سامنے آرہا ہے موزن فخریزادہ کے قاتلوں کا نقشہ قدم اسرائیل تک پہنچنا قطعا عجب نہیں یہ اسرائیل کا پرانا طریقہ واردات ہے دوستو محشر کے وسطہ میں ایران ترکی پاکستان روس چین کا ایک زبردست اتحاد ہے جس کے تحت یہ ممالک ایک دوسرے کی ملکی سالمیت پر پہرہ دینے کے لیے مکمل تیار رہتے ہیں حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے ایک خبر یہ بھی ہے کہ اس قتل کے بعد اسرائیل میں بھی شدید خوف و حراس پھیلا ہوا ہے اور حالات کشیدہ ہو چکے ہیں تازہ ترین اطلاعات کے مطابق مقبوضہ فلسطین ان کے گیانتن ٹاؤن میں جمعیرات کی شب نامعلوم افراد نے ایک پن تالیس سالہ شخص کو گولیوں سے بھونٹھالا غیر سرکاری ذرائع نے مقتول کو خفیہ ایجنسی موساد کا احتیدار قرار دیا فہیم ہناوی نامی شخص کو ایک ٹریفک سگنل پر رکنے کے بعد پندرہ گولیاں ماری گئیں اس سے قبل منگل کے روز بھی ایک تہتر سالہ سے ہونی اپنے انتالیس سالہ بیٹے کے ہمرا قتل کر دیا گیا تھا جبکہ حال ہی میں ایک اکیامن سالہ سے ہونی نے اپنی ماں اور بھائی کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا اسرائیل میں ہونے والے اس قتل کے بعد سے ملکی سیکیورٹی ہائی الیٹ کر دی گئی ہے اور نیتن جاہو کو یہ خوف ستائے جا رہا ہے کہ کہیں ایران اسی طرح خانہ جنگی شروع کرا کے اسرائیل سے اپنا بدلہ پورا کر لے گا گزشتہ روز اسرائیل کی انصداد دہشتگردی دفتر نے ایک تہل کا خیز بیان جاری کرتے ہوئے عالمی برادری کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش کی اور کہا گیا کہ ایران نزدیکی ممالک میں اسرائیلی مفادات اور شہریوں پر حملوں کا پلان بنا چکا ہے اسرائیل کو ایرانی حمایت جافتہ تنظیموں کی جانب سے دھمکی آمیز پیغام محصول ہو رہے ہیں جبکہ اسرائیلی فورسز کی جانب سے بھی اسی قسم کے بیانات سامنے آ رہے ہیں جس سے واضح ہو چکا ہے کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی اور روچ پر ہے دوستو اگر بات کریں ایران اور اتحادیوں کی تو اس تنازے میں ترکی نے بھی اپنا حصہ ڈالنا شروع کر دیا ہے ترک صدر طیب وردوان نے ایک اہم بیان جاری کرتے ہوئے عالمی دنیا کو پیغام دیا کہ اسرائیل عالمی قبانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے خطے میں جاریت کی کوشش کر رہا ہے اگر اسرائیل پاس نہ آیا تو ترکی اس کے خلاف بڑے اقنامات اٹھائے گا ماہرین کا خیال ہے کہ ایران اس وقت بہت مشکل اور تکلیف دے وقت سے گزر رہا ہے اس کو اکسانے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے اسرائیل کی شدید کوشش ہے کہ ایران کوئی ایسا بہانہ بنائے جس کو بہانہ بنا کر امریکہ ایران پر حملہ کر دے ایران مخالف ہم سایہ ریاستیں براہ راست ایران سے ٹک کر لینے کی حمد نہیں رکھتی اسرائیل سمجھتا ہے کہ اگر ایران ایٹمی ہتھیار بنانے کی قابلیت اور صلاحیت حاصل کر لیتا ہے تو پھر ایران اسرائیل کے لیے بہت بڑا خطرہ بن جائے گا ایران کو اسی وقت امریکی حملے سے دبوش لینا ہی مسئلحت ہے ایران کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر کے مشرق وستہ میں لگی آگ کو ہوا دے رہے ہیں جس کے اثرات صرف خلیجی ممالک تک ہی محدود نہیں رہیں گے بلکہ پوری دنیا پر مرتب ہوں گے ماضی میں بھی یہ طریقہ صدام حسین کے خلاف استعمال کیا جا چکا ہے جب بغداد میں امریکی صفیر نے صدام کو قویت پر حملے کا اشارہ دیا تو یوں صدام حسین کا اپنے یہ جال میں پنسنے کا آغاز ہو گیا ایران کے ساتھ مسلسل کاروائیوں کا مقصد بھی یہی ہے کہ ایران کو براہ راست کسی ہمسایہ ملک یا عرب ممالک پر حملہ کرنے کے لیے مجبور کیا جائے پھر وہی ہوگا جو صدام کے ساتھ ہوا ایران کے قیادت نے فوری طور پر جوابی ردعمل کا شکار نہ ہونے کا راستہ اپنا کر اس دام میں آنے سے انکار کیا مسلمان دنیا کو شیعہ سنی میں بانڈ کر گرم کی طرح ہڑپ کیا جاتا ہے جب ضرورت پڑتی ہے تو سنی دوستی کا لبادہ پہن کر خام نکالا جاتا ہے اور نئی ضرورت پر شیعہ دوستی کا چولہ پہن کر خام نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے مقصد یہ ہے کہ اسرائیل کو مشرق وسطہ سے ایشیا اور افریقہ تک بالا دست بنایا جائے اور جو قصر رہ جائے وہ بھارت کو طاقتور بنا کر پوری کی جائے اس خیل میں مسلمانوں کو کٹ پتلی کی طرح نہ جا رہا ہے سعودی عرب اور دیگر عرب اقوام اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہیں یہاں تک کہ بحرینی وزیر نے یہ اعلان کیا ہے کہ اگر جنگ ہوتی ہے تو بحرین مقمل طور پر اسرائیل کو سپورٹ کرے گا جبکہ سعودی عرب کے جانب سے بھی کچھ اسی طرح کے بیان سامنے آ رہے ہیں عرب ممالک اپنے مستقبل سے بے خبر اور بے نیاز ہو کر ایک مسلمان ملک کی گردن دبوچنے پر خوشیاں منا رہے ہیں جو یقینی طور پر ان کے لیے محلق ثابت ہوگا مسلمان دنیا کو اس بات کا احساس نہیں کہ وہ کس بے رہمی کی طرح ٹیشو پیپر کی طرح استعمال ہو رہی ہے یہ دعویٰ ایسے وقت میں کیا گیا جب پابندیوں سے متعلق ماہرین نے پیر کو روزنامہ واشنٹنگ پوسٹ کو بتایا تھا کہ امریکی پابندیاں حتیٰ کرونا ویکسین تک ایران کی رسائی میں رکابت بن سکتی ہیں انسان دوستانہ وسائل پر دسترس کے پابندیوں سے مستثنہ ہونے سے متعلق امریکی میک میں خزانہ کے بیان اور واشنٹنگ کے عملی نماد کے درمیان کھولا تضاد پایا جاتا ہے امریکی میک میں خزانہ کا یہ جھوٹا دعویٰ دراصل ایرانی عوام کے ساتھ واشنٹنگ کے غیر انسانی رویے کا جواز پیش کرنے کی ناکام کوشش ہے ایران کے مرکزی بنگ کے سربراہ عبدالناصر حمتی نے دو روز قبل ہی انسٹاگرام پر اپنے ایک بیان میں کرونا ویکسین کی خریداری میں امریکہ کی جانب سے کھڑی کی جانے والی رخوافتوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے واشنٹنگ کے رویے پر قڑی نکتہ چینی کی تھی عبدالناصر حمتی نے لکھا تھا کہ امریکہ کی غیر انسانی پابندیوں اور فیک لائسنس کے حصول کی شرط کے باعث اب تک کرونا ویکسین کے حصول کے لیے ذرہ مبادلہ کی ادائیگی کے تمام راستے بند ہیں حالانکہ یہ ویکسین عالمی ادارہ صحت کے بازابطہ چینل کے ذریعے ایران کو فراہم کچھائے گی آخر میں ایک بار پھر تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے چلیں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو بھی دوباریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو بہ آسانی مل سکے شکریہ